انزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے میری مٹی مدینے پاک کی رہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے یا رئیس لجنہ کی طرف سے ان کے وفاق پر جو مضمون یا تازیتی مضمون ہوتا اس کا عنوان ایک مخصوص تھا مجمعی فقدناہ مجمعی فقدناہ مصطفیٰ صادق العازمی صاحب کے انتقال کے بعد بے ساختہ زبان پر یہ لفظ آیا اکادمیت فقدناہ اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمنت ان کے علمی کارنامے اتنے ہیں کہ شاید اس مختصر وقت میں اہلِ قلم ان کا احاطہ کرے تو سامین کی تشنگی باقی رہ جائے گی حقیقت یہ ہے عزیز طلبہ کہ آشل کتاب اور آشل علم کی جتنی تعبیریں آپ نے پڑھی ہیں مصطفیٰ صادق عازمی صاحب پر صادق آتی ہے بلکہ نہاں صادق آتی ہے پہلی مرتبہ ان کے نام سے کان مملکت کے قیام کے دوران آشنا ہوئے گمان اور خیال یہ گزرا کہ اپنے آزمگڑ کا کوئی یہ درخشندہ اور تابندہ تارہ ہے جو ذراز یہاں سے اڑتا ہے نیرِ تابا ہوتا ہے پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ بغداد کے آزمیہ قصوے سے جہاں کے ولید آزمی مشہور شاعر ہیں اور ایک زمانے تک یہ غلط خیال لہا کہ یہ آزمگڑ کے ہیں بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ آزمیہ سے تعلق رکھتے ہیں اپنا بھی ایسا ہی خیال ہوا لیکن اب آپ سے ملاقات کے بعد یہ پتا چلا کہ نہیں یہ اپنے آزمگڑ کے ہیں مو سے تعلق رکھتے ہیں اور میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یہ آزمگڑ کا یہ حصہ اور مو کو دونوں کو ملا کر کے قاضی اثر مبارک پوری اگر یہ لکھتے دیارِ علم اور علماء تو غلط نہ لکھتے ہیں مولانا آزمی کا تعلق یہی سے ہے ان کے بارے میں ان کے علمی کاموں کے بارے میں صدارتی تقریر میں بھی اور تعرفی تقریر میں بھی تأثیراتی گفتنگوں میں بہت سی باتیں آئی ہیں مزید تفصیلات کے لئے ہم مختلف مقالہ نگاروں کو زحمت دیں گے اور اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے جناب مولانا محمد عمر اسلام اسلاحی صاحب استاد مدرست الاسلاح میں ان سے درخواست کروں گا کہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں ڈاکٹر علاو الدین اسلاحی صاحب استاد شبلی کالے اگر ان کے کانوں تک میری آواز تک آواز پہنچتی ہے تو اس اجلاس کے مہمانِ اعزازی ہیں وہ یہاں تشریف لائیں اور اب بغیر کسی تاخیر کے میں مادت خواہ بھی ہوں کہ دو بجے کے بجائے تاخیر ہوئی ہے میں محترم مولانا نسیم دہیر اسلاحی صاحب استاد مدرست الاسلاح سرائمیر آدمگر کو دعوت دیتا ہوں ان کے مقالے کا عنوان ہے جو مولانا مصطفی آزمی کی بڑی مشہور کوشش ہے اور نمائع ہے کہ مستشقین کی حادث نبیہ کے خلاف حردہ سرائی ڈاکٹر آزمی کا علمی تاپ تشریف لائیں اپنے علمی افادات سے دوسروں کو مستفید جنابِ صدر عزیز طلبہ محضت حاضرین علماء کرام میرے مقالے کا موضوع تو ہی ہے جو مولانا نے بتلایا لیکن میں نے اس موضوع کے الفاس کو بدل دیا اب اب جو میرا موضوع ہے وہ اس طرح نقدِ حدیث کا استشراقی منحاج اور ڈاکٹر مصطفی آزمی بات ایک ہی ہے صرف الفاس کا فرق ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی علماء نے جنہیں مستشقین کہا جاتا ہے اسلامی علوم کی بڑی خدمت انجام دی ہے یہ مستشقین زیادہ تر جہودی نصر یا پھر عیسائی مذہب سے وابستت ہے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی صحیح و قاوش سے ان کی صحیح و قاوش پہ تفیل اسلامی دنیا کے بہت سے علمی نوادر جو نقصوں نگارے تاکہ نسیاں بن چکے تھے اسفر نو اجاگر ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کے علمی علوم و فنون کی ناجر و نایاب کتابوں کی پرامی تلاس و تحقیق اور تحصیح و تحصیح میں بڑی محنت اور اکریزی کا مظاہرہ کیا اسلامی علمی سرمایہ سے منقید چسپی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مستسرک مار گولت نے مسند امام آمد ابن حنبل کی چھ زخیم جلدوں کا ایک ایک حرب پڑھا تھا جس کی توفیق اکثر مسلم علماء کو بھی نہیں ہوئی ہوگی یہ صحیح ہے کہ اکثر بہت سو تحقیق کرنے والوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اسلامی و دینی سرمایہ علمی کی تحقیق کو متعلق دوران مستسرکین سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن ان کی اکثر غلطیاں جدو دانستہ اور انازو تاثب کا نتیجہ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثر تحقیق کے پردے میں بسا اوقات انتہائی خطرناک مقصد کی نا ہوتا ہے جس کے لئے وہ پتمانے حق تلویس و تدلیس اور پریبتہی سے کام لیتے ہیں تاریخ استثراق نے اٹھارامی صدی اسوی میں صورت حاصل کی اس عرصہ میں مستسرکین اسلام کے دونوں محاخذ قرآن و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس مسلمانوں کی تازیب و تمدن اور ان کے علم و فرون سے متعلق جو کچھ لکھا وہ زیادت اور منفی نویت کے تھے اس لئے اس نے فکر اسلامی کے مہارین کو اپنی طرف متوجہ کیا جنانچہ بہت سے علماء اسلام تاریخ استثراق کا مقابلہ اور دفاع کے لئے آگے آئے مفقر اسلام مولانا سید دبول حسن علی نظیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اسلامیات اور مغربی مستسرکین اور مسلمان مصنفین میں اس موضوع سے متعلق مسلمان علماء مصنفین کی علمی و تحقیقی کعوسوں کا وسی جائزہ لیا ہے یہ بات آپ حضرات کے لئے یقیناً باعث مصررت ہوگی کہ تاریخ استثراق کا مقابلہ کرنے والوں کی اپنی تعویل فرست میں ڈاکٹر محمد مصطفیہ العازمی کا نام نامی بھی حضرت مولانا نے ان میں شامل کیا ہے مولانا لکھتے ہیں اس سسلہ میں ڈاکٹر مصطفیہ عازمی کی خدمات سے بھی سرف نظر نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ڈاکٹر حمد اللہ کی تحقیقات کو تاریخی دستعویزات اور سہادتوں سے اور زیادہ مدلل اور موقم بنا دیا اور ابتدائی زخائر حدیث کے مطالعے لکھ کر اس علمی دعویٰ کو زیادہ تفصیل اور مدللت اور پسابط کر دیا کہ تدوین حدیث کا کام مسرسل جاری رہا اور اس کی عمر اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی بتائی جاتی ہے ڈاکٹر مصطفیہ عازمی نے کیمراج انیورسٹی میں اپنی تحقیق کے لیے اسی یہی موضوع یعنی ابتدائی زخائر حدیث کا مطالعہ بطور موضوع اختیار کیا مغرب کی ایک عالی درجہ کی انیورسٹی میں اس موضوع پر ریسرچ کے پیچھے یقیناً یہ مقصد کار فرما رہا ہوگا کہ وہاں راج منج تحقیق کو کام میں لاتے ہوئے کسی زبان اور اسی سلوب انداز میں جوہاں معروف پر متبر تھا حدیث نبی کا تاریخی تسرسل ثابت کیا جائے چنانچہ انہوں نے انہیں مستسرقین کے زبان میں اور انہیں کے علمی و تحقیقی منحاج و میار پر تدیونی حدیث کو اس طرح ثابت کر دیا کہ کسی سنجد مزاج اور حقیقت پسند کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہی اسی علمی و میاری تحقیق کا عربی ترجمہ کسی قدر اضافہ کے ساتھ بعد میں دراسات پل حدیث نبی و تاریخ و تدوین ہی کے نام سے شائع ہوا اور علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوا ہے ڈاکٹر مصطفی آزمی نے اپنی اس کتاب میں دگر متسرقین کے ساتھ ساتھ مستسرق جوزف شاخت کے نظریہ حدیث سے بطور خاص بحث کی ہے ان کی تاویل بحث کے مطالعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاخت تک کا نظریہ حدیث بنیادی طور پر تین اہم نکات پر مستمیل ہے نمبر ایک آدیس کا سسلہ آسانیت وضعی اور بات کی ایجاد ہے نمبر دو فیقی حدیثیں وضع کی گئیں اور اپنی ذاتی و مسئلہ کی رائیوں کو متقدمین بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا گیا نمبر تین احادیث نبیوی کے خلاف اصحاب فقہ کی جانب سے سخت مضاہمت ہوئی ان تینوں بنیادی نکات پر ڈاکٹر آزمی نے جو مارتکل آرہ گفتگو کی ہے اسی کی مختصر اور جذوی تفصیل پیش کرنا اس وقت پیش سے نظر ہے سنت اور متسرقین یہ ذریعہ عنوان ہے حصول مقصد کے لئے سب سے پہلے متسرقین نے سنت کا مفہوم بدلنے اور اسے غلط تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی جنانچہ ان کا عام فعل یہ ہے کہ صدر اغول میں اسلامی معاشرہ کے اندر رائع طور طریق اور عرف و عادات کو سنت سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے انہی چیزوں کو بعد میں حضرت محمد کی طرف منصوب کر دیا گیا اسی لئے کسی متسرقین نے سنت کی تعریف اللہ عمر المثالی للمجتمع کے الفاظ سے کی تو کسی نے الامر العرفی سے اس کی تعبیر کی اور کسی نے الامر المستعمال ہے یا الاراف السعادہ کے الفاظ سے اس کو بیان کیا ایک متسرق ایک متسرق عالم میں تو یہ دیچسپ بات کہی ہے کہ سنت ایک مشرقانہ اسطلاح ہے جسے بعد میں اسلام نے افعال نبی کے لئے خاص کر لیا متسرقین کے نزدیک سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے لفظوں میں شریعت سلامی کا دوسرا بنیادی محقص سنت کی حقیقت اور اس کی اسطلاحی تعبیر بات کی پیداوار ہے متسرقین کے اس خیال کی بنیاد صحابہ و تابعین کے بعض ایسے اخوال و آثار پر ہے جن میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں سنت و رسول اللہ سنت و نبیہی کتاب اللہ و سنت و نبیہی امنن بلکتاب و سننہ ڈاٹر آزمی کہتے ہیں کہ مستسرقین کے پیش کردہ ان سواحد میں اس طرح کے الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ سنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے آنکھ میں دھول جوگن کے ورادف ہے اگر بفرض تسلیم کر لیا جائے کہ اپدائے عادی سلامی میں لفظ سنت مسلم سماج کے معلوفاتوں معلوفات کے لئے بولا جاتا تھا تو ایسا بہت کم اور سازو ناظر رہتا تھا لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہی چیزوں کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر دیا گیا جو ثبوت پیش کی جا رہے ہیں وہ تو اُلٹے اس دعویٰ کی نفی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اَفَا رَسُولُ اللَّهِ اَحَقُوا اَنْتَتَبِهُ سُنَّتَهُ اَمْ سُنَّتَ عُمَرَ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی زیادہ مستق ہے کہ اس کی تباہ کی جائے یا سنت عمر مستق ہے کہ اس کی تباہ کی جائے ڈاکٹر آزمی کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ کول اس قضیہ میں کول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے اس نے سنت رسول اور سنت غیر رسول کے مابین واضح فرق امتیاز قائم کر دیا کہ دونوں سنتوں کے مابین اختلاف و تعریض کی صورت میں سنت رسول واجب لتبا اور سنت غیر رسول واجب ترک ہوگی اگر قرف عام اور سماج کے معلومات کی تقریض کا نام سنت ہے تو پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکور قول کا کیا مطلب ہوگا ڈاکٹر آزمی نے کلام جاہلی قرآن مجید اور آثار و حادث کے متعدد استعمالات کی رسلی میں واضح کیا ہے کہ سنت کا لوگی معنی طریقہ عادت اور صورت و اخلاق کے ہیں اسلامی نصوص میں بھی یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ افتدائی عادت اسلامی ہی میں یہ طریقہ رسول کے لئے بطور استعمال بھی استعمال ہونے لگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ استعمال بن جانے کے بعد اس کا لوگی معنی باطل اور معدوم ہو گیا بلکہ اس مفہوم میں بھی اس کا استعمال باقی ہے اگرچہ موجود پیمانا پر اس کا رسوم رواج اور مشرقان استعمال سے کوئی حدیث کی سندوں کے بارے مستسرقین کا عام خالی یہ ہے کہ نبی اکرم کی انتقال کے ساٹھ ستر سال بعد تک ان کے استعمال کا کوئی پتا نہیں چلتا اروائ بن زبیر وہ سب سے قدیم شخص ہیں جنہوں نے حدیثوں کے جمع کرنے کا اتمام کیا لیکن وہ سند نہیں بیان کرتے بطور ثبوت تاریخ تبدیم منقول ان کی بعض مرویات پیش کی جاتے ہیں کہ وہ سندوں سے خالی ہیں اس بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اروائ بن زبیر کی طرف منصوب سند جالی اور بات کی اجات کردہ ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ دور اول کے قدیم فقہ بھی اپنی تعلیفات میں سندوں کے بیان کرنے کا اعتمام نہیں کرتے دوسری تیسری صدی میں محدثین نے سندوں کو گھڑا اور رجعت کیا جوزف ساخ جس کے نظریات کی تردید بطور خاص ڈاکٹر آزمی کی پیش نظر ہے اس کا خیال ہے کہ سندوں کا رواج بعد میں دھیرے دھیرے اس وقت بڑھا اور پروان چڑھا جب متلف طبقات اور مقات بے فقر اپنے خیالات اور نظریات کو کسی قدیم اور بڑی سخصیت کی طرح محصوب کرنے کا رجحان پیدا ہوا اس سسلہ میں ڈاکٹر آزمی کہتے ہیں اروہ کی مربیات صرف تاریخ تبریحی میں نہیں ہیں بلکہ حدیث کی بعض ایسی کتابوں میں بھی ہیں جو تاریخ تبریح سے زیادہ قدیم اور مقدم ہیں ان کتابوں میں اروہ نے اپنی صند بیان کی ہے جس تاریخ سے تبریح نے اروہ کے بعض اکتباسات نکل کی ہیں اسی تاریخ سے آنے والے ایک اکتباس میں اروہ نے بطور ماخذ حضرت آشا کا نام لیا ہے ڈاکٹر آزمی کہتے ہیں کہ اروہ سے متعدد لوگوں نے روایت لی ہیں جن میں ایک ابن صحاب زہری بھی ہیں اور جب ابن صحاب زہری کی اروہ سے روایت پر نظر ڈالی گئی تو وہ سردوں کا ذکر موجود ملتا ہے بطور مثال موسیقی ابن احمد جلد چار کے سفاد 323 323 326 338 338 ملازر کی جا سکتے ہیں اس سے مستقصرقین کا دعویٰ کی ترجید ہو جاتی ہے کہ اروہ نے سردوں کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ مستقصرقین کے گمان میں سردوں کا رواج 323 33 سد ہجری میں رواج پائے اور پروان چڑھا اس لئے وہ ہر اس چیز غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کے مظلومہ کی ترجید ہوتی ہو مثلا سو مسلم کے مقدمہ میں مسہور تابعی محمد ابن سیرین کا یہ قول مسکر ہے یعنی سندوں کا مطالبہ اور اس کی تحقیق کا سسلہ فتنہ کے بعد شروع ہوا اس لئے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ بغیر بس تحقیق کسی کو سگر کر دینا مشکل تھا کیونکہ اس اثر سے مستسرقین کے مذکور خیال کی نفی ہوتی ہے اس لئے مستسرق شاہد نے دجل و فریف سے کام لیتے ہوئے اسے محمد ابن سیرین کا قول ہی معنی سے انکار کر دیا شاہد کہتا ہے کہ وہ فتنہ جو 126 حجری میں والید ابن عزید کے انتقال کے بعد پیدا ہوا وہ اس عزید سے تاریخی استلاح بن گیا کیونکہ قدیم قرین اس میں سنت نبی کی پاسداری اور دنداری غالب تھی اب ختم ہو گیا اس لئے یہاں فتنہ سے مراد یہی 126 کا فتنہ ہے جبکہ ابن سیرین کی وفات تعبیر خود ساختہ اور رکی خواہش کے تابع ہے ورن حقیقت میں تاریخ اسلام میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ 126 تبدیلی اور اوال کا مرکزی نکتہ اور قدیم اچھے زمانہ کی انتہا ہے اگر ایسا کوئی وقت یا زمانہ اس وصوصے متصف کرا دیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے نزدیک خلفہ راست دن قاد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں اس سے قبل پیس آنے والے کئی فتنوں کا ازدی ملتا ہے بسنہ فتنہ ابن زبیر اس سے پہلے حضرت علی ومعویہ کے مابین اٹھنے والا فتنہ تو پھر اثر مذکور میں مذکور فتنوں سے ولید بن یزید کے قدل کے واقعات مراد لے جانے کی بنیاد کیا ہے اگر تاریخی حقائق دیوار پر مار کر اپنی مرضی اور خائص کے مطابق حاضرات و واقعات کی تعبیر کرنی ہو کہ یہاں فتنہ سے مراد فتنہ حلاق اور فتنہ تاتار ہے فتنہ کے امدن و قدن حاضرات و واقعات کی اپنی مرضی کی مطابق ایسی تعبیر توجیح کرتے ہیں جن سے ان کا مقصد حاصل ہو داکٹر صاحب کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ فتنہ جس کی طرف ابن سیرین کی اثر میں اشارہ کیا گیا وہ فتنہ علی و معاویہ اس لئے کہ پہلی صدی حجری کے نصب تک صحابہ کرام کی بڑی تعداد جفوت ہو چکی تھی جن لوگوں نے نبی صلی اللہ کو دیکھا نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ کے حوالہ سے باتیں بیان کرنے لگے تو ممکن ہے لوگوں نے ان سے پوچھنا بھی شروع کیا یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم اس لئے آئین ممکن آئے سند یا مآخذ و مزدر دریافت کرنے کی ابتدا اسی کرنے اول کے نظر سے ہوئی ہو جیسا کہ بعض مستسرقین کا یہ خیال ہے لیکن اس حد تک پہنچنے سے قبل کرنے اول کے چوتھے دائمے حضرت علی و معوی رضی علی کا سیاسی محدثین قبول حدیث میں زیادہ زیادہ اعتیاد برتے حدیثوں کے ذرائع اور ان کی سکات کا پتہ لگاتے حالات کا یہ نیا موڑ نحات مضبوط کرینا ہے فتنہ سے مراد یہی فتنہ مراد لیا جائے ڈاکٹر آزمی کہتے ہیں اس خیال کی تائد خود ابن سیرین کے مذکورہ مالک ان ناف انی بن عمر کی صحت یک صندہ مالک ان ناف انی بن عمر کی صندہ محدثین کے نزدیک اسے سرط زہب کہلاتی ہے لیکن مستصرک صاحب اس صندہ کو صحیح نہیں سمجھ اس پر اس کا اعتراض دو پالو سے ہے ایک امام مالک عمر دوسر عمر عمر سے ناف کے تعلق کے پہلو سے اس کا کہنا ہے کہ ناف کی وفاعت تقریبا ایک سو سترہ ہجرے میں ہوئی اور امام مالک کی ایک سو ون اسی میں اس اعتبار سے ناف کی وفاعت کے وقت امام مالک عمر لگ بگ پندرہ سال ہوتی ہے جو ایک بچے کی عمر مالک کی تاریخ والادت کے تعلق سے کوئی باؤسوق چیز موجود نہیں ہے ڈاکٹر آزمی کہتے ہیں کس قدر بولا جبی ہے ایک طرف یہ طرف کیا جاتا ہے کہ امام مالک کی صحیح تاریخ والادت معلوم نہیں اور دوسری طرف یہ فصلہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ناف کی وفات بولادت کا ذکر نہیں کیا ہے اگر انہیں سو ستانوی کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی ناف کی وفات کے وقت امام مالک کی عمر بیس سال بنتی ہے جب کہ صحیح یہ ہے کہ ان کا سال بلادت تیرانوی ہے اس طرح ناف کی وفات کے وقت یعنی ایک سو سترہ میں امام مالک کی عمر چوبیس سال قرار پاتی ہے نہ کہ پندرہ سال اس لئے ساتھ کے مذکور بات بلکل لگ اور خلاف واقع ہے ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ امام مالک نے ناف سے کل اسیم ورفو و محصول حدیث ہیں اور تقریبا نتنہی آثار نکل کی ہیں جو مکتوب سکل میں تیس صحفات سے زیادہ نہیں ہیں ناف اور مالک دونوں ہی مدینہ میں ساتھ ساتھ رہے جو چوبیس سال کی عمر تو چوبیس سال کی عمر میں اس معنیلی مقدار کا عقض روایت کرنا کون سا عجبہ اور مشکل بات ہے جب ہمارے زمانے میں اس عمر کے بہت سے لوگ پی اجڈی کی نگری حاصل کر لیتے ہیں اس طرح پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ناف ابن عمر کے مولا یعنی آزاد کردہ تھے یہ فرق مرتبہ اس عمر میں حارج ہے کہ ناف ابن عمر سے قریب تعلیم شاگر پھر ان کے جانشی ہو جائیں اس لئے ابن عمر سے ناف کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ اعتراض ہے ساکت دار آزمی کہتے ہیں جب ناف کے معاصلین اور ان کے معنبات کے لوگ اس بات کی توصیق کرتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت کرنے والوں میں ناف سب سے اعتبار لوگوں میں ہیں تو پھر ان کو ضعیف یا ساکتوں لے بار قرار دینے کی کوئی وجہ کوئی وجی اور معقول دلیل نہیں ہے اگر کسی کے سب سے زیادہ قریب رانے والے اس کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے کی تعدیر یا تجریح کا اعتبار نہیں ہو سکتا تو پھر لوگوں کے بارے میں کوئی حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے عدارت کا فصلہ کیسے ہوگا تو تاریخ کی تعدیمین کا کام کس اصول پر انجام پائے گا دوسری بات یہ کہ ابن عمر سے روایت کرنے والے تنہا نافع نہیں ہیں بلکہ رامیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ابن عمر سے روایت کرتی ہے اور ناکدین عدیس ایک شاگ کے شاگزوں کی روایات کا دوسرے سے معزنہ کو مقابلہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان پر کوئی حکم لگایا جا سکے اب اگر کسی کے ہاں کوئی غلطی یا بلکہ جھوڑ کا ثبوت موجود ہو تو یہ نام ممکن ہے وہ تمام کے تمام ناکدین خاموش رہیں اور اس کی تعریف کریں یہ ناکدین تو ایسے بلاگ ہوتے ہیں کہ اس باپ میں اپنے باپ بیٹے بھائی اور علی خاندان کے ساتھ بھی کوئی روح ریعیت نہیں کرتے پروفیسر ساکھ کے کچھ دعوے یہ عنوان ہے جوزف ساکھ نے حدیثوں پر نگد کرتے میں کچھ ایسی اصولی اور بنیادی باتیں کئی ہیں جن پر اس کے نگد حدیث کی امارت قائم ہے ڈاٹر آزمین نے اقلی بنیادوں پر بھی ان بنیادوں کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ اس کی پوری امارت کو زمی بوس کر دیا ہے ساتھ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ اور خلقہ راستدین نے اپنے احد میں خلقہ کا تقرر نہیں کیا پہلے پہل اموی خلقہ نے خلقہ مقرر کیے اور دوسری صدی حجری تک ان خلقہ کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا یہ خلقہ نیک اور دندار ہوتے تھے اپنی دنداری وجہ سے ذاتی طور پر یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی نظام کا کوئی مربوط خواہ کا مرتب کر دیں یہ قضات ایک دوسرے کے ربط میں بھی ہوتے تھے چنانچ کی کوشش سے دوسری صدی کی افضائی دہائیو میں متعدد فقی مقاطب وجود میں آگئے یہ فقی مقاطب قانون ماضی کے واقعات کو بغور دیکھنا اور اوپر غرفیر کرنا نمبر دو اصری اور وقتی حالات و مثال پر نظر رکھنا شاخت کے مطابق ماضی کے واقعات سنت یا عمل کے لبادہ میں ظاہر کیے گئے ماضی کی چیزوں کو سنت سے تعبیر کرنے کا نظریہ اور وقت حالات کے تقاظوں کے تحت ایجاد کیے گئے کچھ دوسرے خیالات کیونکہ فقہ کے خیالات تھے اور دوسری صدی کی ابتدائی دہائیوں میں وجود میں آئے تھے اس لئے ان فقہ کو ضرورت محسوس ہوئے کہ اپنے خیالات کو ماضی میں تلاش کریں اور ماضی کی کسی بڑی شخصیت کی طرف ان کا انتصاب کریں چنانچہ انہوں نے چنانچہ کوفہ والوں نے سب سے پہلے اپنی رائے کو ابراہی مرخی کے ساتھ منصوب کر دیا پھر مدینہ والے بھی اسی را پر چل پڑے فقہ اسلامی کے احساسی نظریہ کی اجاز کے لیے اپنی آرہ کو ماضی سے ہمہنگ کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کیا گیا کہ صرف ماضی کی قریب شخصیات کے طرف اپنی آرہ اور نظریات کو منصوب کیا گیا بلکہ اس میں انتہائی غلو سے کام لیا گیا یہا تک کہ صحابہ کرام کی جانب اپنی خیالات کو منصوب کر دیا گیا چنانچہ خوپہ والوں نے اپنی اس عمل میں عبدالللہ بن مسود کو سامن کر لیا ساتھ کا دعویٰ ہے کہ خصوصا فقہ حدیثوں کے مقابلے میں صحابہ کے اقوال و آثار کو ترجیح دیتے ہیں فقہ اسلامی کی احساس نظریہ کے اجاز اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ دوسری صدی حجری میں مہدسین کا ظہور دراصل قدیم فقہ کے مختلف طبقات کے خلاف ایک طرح کا رد عمر تھا مہدسین پر دین و اخلاق کا اثر زیادہ تھا اس لئے ان کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ سے منقول آثار و حدیث کے لئے ضروری ہے کہ وہ فقہی سنتوں پر غالب رہیں چونچہ اس مقصد کے تحت مہدسین نے تفصیل حدیثیں وضع کی اور دعویٰ کیا کہ تمام حدیث نبی صلی اللہ یا ان کی تقریرات ہیں یہ ساتھ چیزیں متصیل سندوں اور متبر راویوں کی زبان ہیم تک پہنچی ہے ساتھ کہتا جب ایسا ہے تو ان میں سے کسی حدیث کو خصوصاً فقی حدیثوں کو صحیح متبر قرار دینا مشکل ہے ساتھ کہتا کہ مہدسین کی سخت طرز عمل کا نتجہ یہ ہوا تمام فقی مقاتب ان کی سخت مخالف ہو گئے لیکن مہدسین نے فقہ کی سدید مضامت و مخالفت پر غلبہ پانے کی کامیاب کوشش کی بلاخر فقہ کو مہدسین کا نظریہ قبول اور حدیث کی بلدستی منظور کرنی پڑی سخت کہتا ہے کہ ہم بغیر کسی تحفظ کے کہ سکتے ہیں کہ شعبی متوفہ 110 کے زمانہ تک فقہ کا کوئی وجود نہیں تھا عبرائیم نخی نے عبادات اور بعض معمولی دینی مسائل میں اپنی رائے دینے ذریعات تھے ڈاکٹر رازمی نے پہلے تو مضبوط تارخی شعادتوں سے سخت کی اس قسم بیانی کا پردہ چاک کیا کہ قضات کا تقرر قضات کے تقرر کامل علمہ سے شروع ہوا اور بتایا کہ قضات کا تقرر حدی رسالت میں ہوتا رہا اور زمانہ خلفہ راشدین میں بھی پھر اس کے مذکور بلندباغ دعوے کی ہوا اس کے اس دعوے کے ذریعے نکال دی کہ امام صاحبی یعنی سن ایک سو دس تک فقہ کا کوئی وجود نہیں ایک سو چالیس کے حدود میں فقہ کے تیار کردہ ایسے فقی لیٹریٹر موجود ہیں جو فقی جزیات کے علاوہ حدیث نبوی کے طرف اس کی بار دستی پر مستمیل ہیں فقی رائے امام ابو انفہ کے مسئلک کا جو عمل جو اماری تعلق حدیث نبوی سے ہے وہ مصور و معروف ہے امام صاحب کی وفات ایک سو پچاس میں ہو ان تاریخی حقیقت کی روشنی میں جب ہم شاہد کے مذکورت دعوی پر نظر ڈالتے آئے تو صرف تیس سال بچتے ہیں اور لازم آتا ہے کہ انہی تیس برسوں میں وہ سارے واقعات پیش آئے جنہیں شاہد نے بیان کیا ہے یعنی ان تیس سالوں میں قدیم قدیم مدارس کا ظہور ہوا تمام فقیم مدارس نے رسول نما پائی اور ان میں اجمع کا خیال پروان چڑھا کسی قدیم بڑی سخصیت کی طرف اپنے اقوال کو منصوب کرنے کا رواج پیدا ہوا جیسے حالی عراق نے ابراہیم نے خیر کی طرف اپن رائعوں کو منصوب کر دیا نمبر چار اس سے بھی زیادہ قدیم اشخاص کی طرف اپنی رائعوں کو منصوب کرنا مسئلہ مسئلہ سے اس سے بھی آگے بڑھ کر صحاب اکرام مسئلہ بن محسوس سے انصاب کرنا نمبر چھے اس میدان میں سب سے آخری و بڑی تبدیل یہ آئی کہ اپنی ذات اقوال کو نبی صلی اللہ کے اقوال کہ جانے لگے کشمکس ارائویز پیدا ہوئی نتیجہ تن فقا کو شکست خانی پڑی اور مہدسین کا رسوخ اور سنت کی بالادستی قائم ہوئی ڈاٹر آزمی کہتے ہیں کہ تیس سال کے مختصر آسا میں ان سارے عوامل کا ظہر پذیر ہونا ناممکن ہے تاریخ اور مخالف تاریخ دونوں ایک ساتھ نہیں برپا ہوتی بلکہ دونوں میں زمانی بہت ہوتا ہے جب ایک تاریخ اپنی نگی کا بڑا عیسی گزار لیتی ہے تب مخالف تاریخ سر اٹھاتی ہے اس لئے مخالف تاریخ یعنی مہدسین کا فقا کے مدی مقابر کھڑے ہونا کا دعویٰ صرف اور اسلامی معاشرے کے مزاج سے آدمی واقفیت کا نتیجہ ہے ساتھ کے مطابق بس ایک بات یہی کا ختم کرنا چاہتا ہوں ساتھ کے مطابق ایک بھی کوئی فقی حدیث ایسی نہیں پا جاتی جس کی نسبت رسول خدا کی طرف صحیح ثابت ہو یہ اس کا دعویٰ ڈاٹر آزمی کہتے ہیں چانچہ وہ کہتا ہے ساتھ کہ مام صحفی سے دون رسل قبر تک حدیث سے استدلال استثرائی اور سازم لہتا مگر دوسری طرف وہ بھی کہتا ہے کہ کسی حدیث کا زمان وضع معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے اس حدیث کو فقہ نے اپنی باسوں تحقیق میں ذکر کیا یا نہیں اگر فقہ کی باسوں میں حدیث کا ذکر نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ حدیث کو بات کے زمانے میں وضع کیا گیا ڈاٹر آزمی کہتے ہیں کہ ان باتوں سے ساتھ کی تضاد بیانی ظاہر ہوتی ہے اس کے دعویٰ کے مطابق فقہ حدیث نبیہ کے سخت مخالف تھے تو ان سے یہ امید کے اوقع کی جائے کہ باوجود مخالفت کے حدیث نبیہ کو اپنی تغویل اپنی تغویل میں سامر کریں اگر واقعی ان کی باسوں میں حدیث وں پھر الگ الگ وصول بیان کر اس نے حدیث وں کے باطل اور وضعی ہونے کو ثابت کیا ان تمام مثالوں کو راٹو صاحب نے رت کیا ہے پھر میں نے اس میں سے تین مثال میں نکل کی تھی کوئی تین مثال رہ گئی ہیں ہمارے ساتھ تیسرے مقالہ نگار ہیں مولانا خرشید عمد منی صاحب استاد مدرسہ تعلیم الدین مہو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پچیس منٹ میں اپنا مقالہ سمیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاناب صدر مولانا عمر صاحب ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر علاہ الدین صاحب اور ہمارے انتہائی عزیز ہم سب ابدو صاحب ناظم سمینا مولانا محمد صرف راز علم صاحب اور تمہامی حاضر مجلس میرے مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر محمد مصطفی علاہ عزیز کی مقطع احادیث پر تحقیق و تعلیق حمد و صلات کے بعد کوشش کیا میں نے مقطع تحقیق و تعلیق کی تعریف آجائے اس سلسلے میں ارض کیا ہے کہ مخطوطہ سمیرات کسی کتاب کا غیر مطبوع قلمی نسخہ اور پھر اس کی لغت سے جو بانا ہے وہ ذکر کیا ہے اور تحقیق عبارت ہے اس بات تصدیق یعنی کسی مخطوطہ کے بارے میں اس کے عنوان اور مصنف کی تعین مصنف کی طرف اس کی نسبت کی صحت اور تاریخ نسخ و کتابت اور ناسخ کی تعین کا ثبوت فراہم کرنا نیز اس کتاب کے دیگر موجود مخطوطات سے مقابلہ کو تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مخطوطہ کی مجتملات تصحیح اولاد کی اصلاح نقص کی تکمیل زیاد کی وضاحت یا مصنف کے کلام کی تفسیر یا نقض اور میرائے کا اظہار تعلیق کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابت اور اس کی تدوین و تعلیق کے کے ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ تیسری صدی حجر کا زمان آیا جسے ہم احادیث کے سلسلے میں یا ترون احادیث کے سلسلے میں سناہرہ دور تک تعبیر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ مذکورہ گزدشتہ عدوار میں لکھی گئی کتب حدیث سے بیشتر مقتوتات کے شکل میں دنیا کی متعدد کتب خانم میں محفوظ ہیں جن کی تلاش جستجو اور تحقیق جو شیر لانے کی مرادف ہے اور مقتوتات کی تحقیق و تعلیف اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے متبوعہ کتب میں مذکور احادیث کی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کو تعیید و تقویت ملتی ہے چنانچہ بات کے ادوار میں علوم حدیث سے شغف رکھنے والے متعدد علماء ماہرین نے اس راہ سے احادیث نبیوں کی خدمت انجان دی ہے اور جن کی فیرست میں ایک نیک نام ڈاکٹر محمد مصطفی لازم ہم نے مختصر ان کا تعریف کرایا چند سطروں میں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے مقالہ مستقل جو اس نوان سے موجود ہے ان میں ڈاکٹر محمد مصطفی لازمی نے جن مختوتات حدیث پر تحقیق و تعلق کا کام کیا ان کے فیرست یہ ہے صحیح بن خزیمہ کتاب تمیز للمام مسلم ان میں جو کتابیں راقم سطور کو بسہولت فراہم ہو سکی ان کے مطالب چند صدر حاضر خدمت ہے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے صحیح بن خزیمہ کا اور اس کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ اولاً تو یہ اپنے نام جو مسلم نے اس کا نام لکھا ہے ذکر کیا ہے مختصر المختصر من المسلم صحیح علی نبی صلو اللہ علیہ صلو بعد کی ادوار میں یہ صحیح بن خزیمہ سے معروف ہوئی ڈاکٹر مصطفی عزمی علی رحمہ نے صحیح بن خزیمہ کا مختصر تیرہ سیکاسی ہجری میں ترکی کے سفر میں مختصر احمد سالیس اسطمور سیاسی کیا اور انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے اس میں امام بن خزیمہ علی رحمہ کا تعریف بھی کرایا ہے ان کے علمی اسفار کا شیوخ لدلائل وعق الاخیرہ کما اشرق لذالک صرف ویدو بمراجعت اصل المخطوطہ بمکتب احمد السالس باستانبول انہا نسیقت على الاغلف فی نهایت القرن السادس او بدایت السابع مؤلیف کی طرف اس کی نسبت سیاد کے مطلب لکھتے ہیں لا یوجد فی بدایت المخطوطہ ما یشیر الی آگے ہم نے یہ بے ذکر کیا لڈاڑ صاحب نے ان رواد کا تعریف تفصیل سے ذکر کیا ہے جو اس سند میں ذکر رہے ہیں افسوس کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گرا قدر سرمایہ مکمل فرحان نحس کا مذکور مخطوطہ کی ابتداء کتاب الوضو باب ذکر خبر ثابت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان اتمام الوضو من الاسلام سہوتی ہے اور اختتام باب ابعہت الامر قبل الحج والدلیل على ان الفعلان من جنس واحد اذا مر اللہ بہما فبدا بذکر احد اما فی الامر قبل آخر ان جائزا ان يبدأ المعمور بالفعلان باحد اما سہوتا ہے گویا عبادات احساب اختتام اس پر ہوتا ہے گویا عبادات کا حصہ بھی مکمل نہیں منحجت تحقیق جو ہے اس میں ہے جو انہوں نے مانجیت تحقیق ذکر کیا ہے اس مخطوطہ پر اپنے منحجت تحقیق کے بارے میں یہ وضعات فرمائی ہے کہ احادیث کی تخریج میں توصو اور تفصیل سے بچتے ہوئے ضروری باتوں پر اکتفاق کیا ہے اور اگر حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہیں ملی تو پھر دیگر سننہوں مصانیت میں تلاش کیا ہے اور بسا اوقات ایک ہی مرجع پر اتفاق کیا ہے نیزہ اگر حدیث صحیح ان کے لابہ کیا ہے تو اس پر صحیح حسن یا ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اور اس کی تعہید توصیق کے لیے شیخ ناصر الدین علبانی سے نظر ثانی کر آئی اور جہاں شیخ کا اختلاف ہوا اس کو بھی ذکر کیا ہے کتابوں کے حوالے میں انہی رموز کا استعمال کیا ہے جو مصنع سوائے مسلم احمد بن حنبل کے حل کے بجائے ہم کا استعمال کیا ہے آگے ہم نے ایک گنوان لگایا ہے کیا صحیح ابن خزائمہ کی تمام حدیثیں صحیح ابن خزائمہ کے مرتبہ مقام کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفی لازم صاحب نے متعدد لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں جن سے انہوں نے یہ نتیجہ حضر کیا ہے کہ اس کی صحیح حدیثیں جو ہیں صحیح پر معمول ہیں سویوتی کا اکلام ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ومن هنا يظہر خطو ما فهمه واستنتجه محقق نصب الرائے لزیلی اذ قال ان صحیح ابن خزائمہ لیس کس صحیح وابی داوود والنصح بل دابو قداب الترمزی والحاکم يتکلم على كل حدیث بما يناسبه يصحح ان را ذالک وإله الاشارت ففت المغیز وکم فی کتاب ابن خزائمت ایضا من حدیث محکوم منو بسیحت وہو لا يرتقین ردد الحسن موقع نصب رائے کہ اس غلط فهمی کا ذکر کرنے کے بعد دار صاحب نے لکھا ہے ومن الواضح اننا لا نحتاج الى اقامت برحان او استنتاج منطقین لتفنید حاضر القول اذن کتاب خیر دلیل لیل ردی علیح مگر اسی مقدمہ کے صحبت بائیس پر با عرصہ بکتے ہیں مرت بنا نقود من کلام المحدثین تشیر بالحکم بالصیحة الحديث اذا اخرجه ابن خزائمت امال اماد ابن کثير فیقول قد التزم ابن خزائمت وابن حبان الصیحة وهما خیر من المستدرك بکثير وانزفوا اصانید ومتونا وعلا كلها فلابد من النظر للتمیز وکم فی کتاب ابن خزائمت یعنی وهی باعت امال ابن کثير کا یہی قول نقل کرنے کے بعد دار سار لکھتے ہیں اقولو ان صحیح ابن خزائمت لئیس کالصحی ہے بحیث ویمکن لقولو ان كل ما فیئے هو صحیح بل فیئے ما هو دون درجت صحیح وليس مجتمل على الاحادیث الصحیح والحسن فحص بل يشتمل على احادیث ضعیف اے ذا امال ابن کثير کا کلام صحیح ابن حبان پر احمد شاکر کا مقدمہ سے منقل ہے اس میں بھی خط کشیدہ عبارت فتر المغیز سے ہی منقل ہے جیسا کہ محققی نصب الرائے کے قول میں وہی خط کشیدہ عبارت فتر المغیز سے ہی منقل ہے راقم السطور یہ سمجھنے سے قاسر رہا کہ جب صحیح ابن خزائمام صحیح کے ساتھ حسن بلکہ ضعیف احادیث بھی موجود ہیں جیسا کہ مسلم کتاب میں ان نمبر کی حادثوں پر لگائے گئے حکم سے واضح ہے پھر محققی نصب الرائے نے جو یہی نتیجہ اخذ کیا ہے تو اسے غلط کہوں کر قرار دیا جا سکتا ہے بارکر مختوتہ صحیح ابن خزائمہ کی تحقیق اور اس کی تبات ڈاکٹر مصطفیٰ علازمی صاحب کا بیشباہ کارنامہ اور طالبین علم حدیث پر عظیم احسان ہے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور مملکہ سعودی عربیہ نے ان کے اس کارنامہ کو صلحتے ہوئے جائزت الملک فیصل العالمی علی دیرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف راس رمایا اس کے بعد کتاب کی تبات مطلق ذکر ہے دوسری کتاب جس کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ کتاب تمیز ہے امام مسلم رحم اللہ اس حصے کو بھی میں پورا پڑھتا ہوں یہ مخطوطہ تیسری صدی حجری کے ناب غیرے روزگار محدث امام مسلم امن الحجاج القشری نصابوری کی تصریف ہے محدثین میں امام مسلم رحم اللہ اور قطب حدیث میں ان کی صحیح کا مقام محتاج تعارف نہیں صحت اس نات کے اعتبار سے اگرچہ صحیح بخاری کو تمام قطب حدیث پر فوقت حاصل ہے مگر ترتیب و تنسیق اور فنی لحاظ سے امام مسلم کی صحیح کا جواب نہیں مگر ہماری تاریخ کی ایک ناقابل انکار روایت رہی ہے کہ ہم کسی کی رفع منزلت کی اساس دوسرے کی تنقیز پر رکھتے ہیں اس جلویل القدر امام و محدث کے ساتھ بھی یہ ہوا جیسا کہ دارق قطع علی الرحمہ نے کہا ہے لولا البخاری یو لما راہ مسلم انوالا جان جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طرز تعلیف میں فتح واضح ہے اسی طرح ابو احمد حاکم نے امام مسلم رحم اللہ کی کتاب الاسماء والقناء کے بارے میں کہا ہے ظاہرہ کے بے بنیاد اتحام ہے اور اس سلسلے میں ہمارے بیار صاحب نے ابو احمد حاکم کا ایک کلام کتاب التمیز کے مقدمہ الطبقات الشافیہ الكبرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور حاکم کی تردید کرتے بھی لکھتے ہیں وَكَلَامُ أَبِي أَحْمَد الحاکِم غَيْرُ دَقِيقٍ وَفِي تَجَنِّن على الْإمام مسلم وَيَتَّزِيُ هَذَا لِكُلِّ مَنْدَرَسَ وَيَدْرُسْ الْأَسْمَا وَالْكُنَعَ مقدمہ میں محقق علی الرحمہ نے امام مسلم رحمہ اللہ کی تعلیفات میں ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک کتاب تمیز بھی ہے مختوتہ کی تائین میں یہ کتاب تمیز ہی ہے انہوں نے مدد لی شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق سے بقی جو مختوتے کے بارے میں صحیح نے نسبت مسننف کی طرف اس کی تاریخ کتابت وغیرے کے سلسلے میں کلام ہوتا ہوئے یہاں بھی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب تمیز نیز ان کا مقدمہ صحیح مسلم یہ دونوں کتابیں منہج نقد حدیث کی احساسیات پر مجتمل ہیں خاص طور سے کتاب تمیز کے مشتملات سے اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجودہ دور میں مستشکین وغیرے کی اعتراضات نئے نہیں ہیں بلکہ اس قسم کے اعتراضات ابتدا سے ہی رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر حصہ اخبار احاد یعنی غیر بتواتی رہے اس لئے احل علیہ وسلم اذا قال هذا حدیث خطو وهذا حدیث صحیح وفلان یخطو فی روایت حدیث سکذا والصواب مارو فلان بخلاف وذکرت انهم استعزم ذلك من قول من قاله ونصبوه الى اقتیاب الصالحین من الصلف الماضین وحتی قالوا ان من ادعا تمئیز خطای روایت من صوابها وتخرص بما علم دوسری قسم کی غلطی اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ناقل حدیث سے ایک غلطی تو روایی کے نام و نصب یا مطلع کے الفاظ میں ہوتی ہے دوسری قسم کی غلطی ہے کہ کسی استاس کے جملہ تلامزہ کسی حدیث کے مضمون کو بھی اتفاق مکل کریں اور کوئی روایی اسی سندسیز مضمون کے برخلاف روایت کرے اسی نحجہ پر انہوں نے یہ کتاب تصنیم فرمائی ہے اور اسی مناسبت سے ہمارے محبک شک محمد مصطفی لازمی نے ایک بیش بہا مقدمہ من حج نقد اند المحد نش اتو تاریخ کے عنوان سے مستشکین کے اعتراضات مت تاریخ فرمایا ہے جو تیرہ سو پنچانو ہجری میں کتاب کے ساتھ توا ہوا بعض میں مستقل کتاب پر بھی اس توا تیسری کتاب جو ہم نے ذکر کی ہے کتاب علن لبن المدین علن اللقن کی جمعہ علم حدیث میں اس سمرات مخفی عیب ہوتا ہے جو حدیث کی صحت پر انداز ہوتا ہے اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے بظاہر رکھتا ہے کہ حدیث اسباب قادیہ سے صاف ہے مگر یہ آئیب ہوتا ہے کبھی سند میں کبھی متن میں اور کبھی دون ہی میں اس کے مخفی ہونے کے سبب ہر محدیث اس پر آگا نہیں ہو پاتا اس تک وہی معرفن پہنچ پاتا ہے جو حدیث کے ساری دو طرق سے گہری باغفیت رکھتا ہو شیخ محمد مصطفی علیہ رحمہ نے علیل کا تعریف کراتے ہوئے زیر بحث کتاب علیل تیسری صدی حجر کے ایک عظیم محدث علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجی السعادی جو علی ابن المدینی کے نام سے معروف ہیں انہیں کی تصنیف ہے امام بخاری علی رحمہ کے استاذ ہیں ان کی علمی جلالت اس پاہے کی تھی کہ امام بخاری علی رحمہ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک استاذ اور شاگرت کے سلسلے میں یا امام بخاری رحمہ اللہ جیسا شخص جس نے اپنے تمام اسازہ کی انتہائی عزت اور عدو احترام کے ساتھ نام دیا ہے اور ان سے یہ کلام بھی ایک طرح سے تھوڑا سا شبہ میں لگتا ہے بار کیف انہوں نے چونکہ ان کے بارے میں کہی ہے اس کتاب پر محقق شایخ محمد مصطفی لازمی نے اپنے اکتیس تصالیل کا بتفصیل ذکر کیا ہے جن میں سے اکثر نائیاب ہیں محض چار پانچ کتاب دس اتیاب ہیں اس کتاب کے مخطوطہ کے بارے میں لکھتے ہیں مخطوطہ فریدت فی باب ہا وہی ضمن مجمووط مسیلت تحت رقم نورس چوبیس فی مکتب سلطان حد سالس بستانبول کما ورد ذکرها فی فیرس مخطوطات مصورة بجام الدول العربی مجلد ثانی رقم فلان یہ مخطوطہ مکمل ہے اور آٹھنی صدی جری میں لکھا گیا ہے جیسا کہ ناسیق مخطوطہ کا تذکرہ کرتے میں لکھتے ہیں نسخہ ابو بکر علی بن اسماعیل الانصاری سنت سمانی ویشین 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 کما ہوا مکتوب فی نهایت الجلد اس مخطوطہ پر اپنی کام کی تفصیل بیان کرتے میں لکھتے ہیں اول عامل قمت بہی هو دراست اصناد نسخہ الی المعلف لیثبات اس مخطوطہ کا کوئی دوسرا نسخہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے نصوص کتاب کی تحقیق اور ان کے صحت پر اتمنان کے لیے تفسیر و حدیث اور رجال کی ان کتابوں سے مراجع کیا جہاں ابن المدینی کے اقوال نکل کی گئے ظاہر کہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے اس مخطوطہ میں مذکور احادیث کی تخریق بھی کیا یہ کام بھی مشکل تھا اس لئے کہ اومن ابن المدینی علیہ الرحمن نے حدیث مکمل ذکر نہیں کیے بلکہ اس کے اطراف کا ذکر کیا ہے اور چونکہ حدیث پر صحیح و ضعیف ہونے کا حق مصنیب نے خود لگایا ہے اس لئے تحقیق اس کی ضرورت نہ رہی علی اومن المدینی علی اللہ نے کتاب کی ابتدا میں ان کی بارے صحابہ و تابین کا ذکر کیا ہے جن کے اقوال و فتاوہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں پر مصوص ذکر کی ہیں اس کتاب سے ہمارے مولانا رسیم زہیر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ من لہو صحبت یز یفتون بفتوہ و یسلکون طریقت اللہ صلی اللہ صلی اللہ عبدالللہ بن مسعود و عزادون صحابت عبدالللہ بن عباس رضی اللہ و یا ایک طریقے سے خاص جو ہے خاص اشخاص کے اقوال اور فتاوہ پر عمل اور اس کی طرف محلان اسی دور سے جاری ہو چکا ہے اس کے بعد رواعت حدیث کے بعد سبعہ اس سبعہ لئے قادہ ذکر ہے مثلا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ لکھتے ہیں الحسن رعا رضی اللہ و لم یسمع من حا و کانت صغیرا و کانت ام حسن تخت و ام سلامت و قدر و تنحا الحسن و قدر و تنحا الحسن لم یسمع من نبی موسیل شریر رضی اللہ و و کان بل بصورت زمن عمر رضی اللہ اتا شامی کے بارے میں لکھتے ہیں قال علیون اتا شامی ہوا اندی اتا ابن یزید لینہ کان یس ان رملا و کان اتا ان سیقت روا عن ناس و صحیح ابن صالح و ابو عبید صاحب صلح علم عبد الملک و روا عن حلال محمون الرملی اس کے تار ڈاٹر محمد مصطفی لازمی لکھتے ہیں فی الاصل حلال ممیمون الرقی والصواب الرملی نبح الہ حزین التصحیین الاستاذ حبیل الرحمان العازم شکر اللہ لکھ کتاب کا تیسرا موضوع کچھ حریز کے حلال کلال کلال کیا ہے اور خیر میں محقق کی طرف سے متعدد فارس ہے کتاب کتاب 1980 حجری میں المختلف علی بیرس سے ہوئی با خدا بار رہ